اسلام علیکم جی تو آج میں آپ کے ساتھ رمضان سپیشل میں خستہ کچوری کی ریسپی شیئر کروں گی ایسی خستہ کچوری آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی تو چلی پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم میدہ لے لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ لے لیا ہے سب سے پہلے اس کو چھان لیں گے ون اینڈ ہاف کپ یہاں پہ میں میدہ کا یوز کر رہی ہوں اس کے بعد ہم باقی کے انگریڈینٹس اس میں شامل کریں گے میں اس میں نمک بس ڈال رہی ہوں کچھ لوگ اس میں زیرہ اور اجوائن وغیرہ کبھی یوز کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا لیکن میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپن نمک اور آدھا کپ جو ہے میں نے اس میں گی کا شامل کیا ہے میں اس میں گی ڈال رہی ہوں آئل نہیں ڈالیں گے کیونکہ گی سے ہی یہ خستہ بنیں گی تو اچھی طرح ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے آپ نے گی کو پہلے میدے کے اندر بہت اچھی طریقے سے مل مل کے اچھے سے مکس کرنا ہے جب وہ اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو گوننا ہے نارمل وارٹر کی مدر سے ہم اس کو گون دیں گے جس طرح ہم نارمل آٹا گونتے ہیں آپ نے سیم ویسے ہی گوننا ہے ڈو کو بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ آپ نے اس کو سوفٹ بھی نہیں بنانا تو اس کو نارمل سا ہم جیسے سموسر ڈو بناتے ہیں ایسے ہی آپ نے بنا لینا ہے تو یہاں پہ جناب میں نے پندرہ بیس منٹ لگا کر آپ نے جتنی اچھے سے گون دیں گے آپ کی کچوریاں اتنی ہی اچھی بنیں گی اس کے بعد آپ نے اس کو آئل لگا کر تھوڑے دیر ریسٹ کے لیے رکھ دینا ہے ہم اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھیں گے اتنی دیر میں ہم سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اس کے اندر لسندرہ کا پیسٹ ٹال دیں گے ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اس کو تھوڑا سا اس کے اندر سوفٹ کریں گے اس کو پکائیں گے اس کی خوشبو سے جب آنے لگ جائے گی بس دس سیکنڈ کے لیے ہی آپ نے کرنا زیادہ نہیں کرنا وہ نہ جل جائے گا تو اس کے بعد ہم کیما ڈال دیں گے کیما میں نے ایک پیالی اس کے اندر شامل کر دیا ایک پاؤ کے قریب ہوگا یہ میں نے گھر پہ ہی بنایا تھا چوپر کے اندر تو کیما ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس نے کافی پانی ریلیس کر دیا اس کے بعد آپ کو ٹیوی لال میچ نمک زیرہ دنیا پاورڈر ایک ٹی سپون ساری چیزیں میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور جب یہ پانی چھوڑے گا تو آپ نے اس کا پانی بھی ڈرائے کرنا ہے پانی ڈرائے کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے پکا لیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کیما جو ہے بڑی جلدی پک جاتا ہے میں نے اس میں کالی مچ کا پاورڈر بھی ہاف ٹی سپون شامل کر دیا ہے بس اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی پیاز ڈال دیں گے پیاز کو بھی میں نے چاپ کر لیا تھا ایک میڈیم سائز کا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد مکس کریں گے چھوڑا سب بھونیں گے بس پھر کور کر کے چھوڑ دیں گے کیونکہ پیاز بھی پانی چھوڑ دیتا ہے اور چکن نے بھی پانی چھوڑنا ہے تو یہ اپنے ہی پانی میں گل جائے گا کہ میں کوئی اتنی زیادہ ہمیں گلانے کی ضرور نہیں ہے تو بس میں نے یہاں پہ کور کر دیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ پک چکا ہے یہ اس کے بعد ہری میں چھے ڈال دی ہیں میں نے ایک ٹیبل سپون بری کٹ کر کے یہ بھی ڈال دیں گے ایک مٹھی ہرادنیا ڈال کے فلیم آف کر دیں گے فلیم پہلے ہی آپ نے آف کر دینا اس کے بعد ہرادنیا ڈال کے مکس کر کے سائیڈ پہ رکھ دینا ہے تو بس یہاں پہ ہمارا جو میدہ تھا وہ بھی ہو چکا تھا ریسٹ پہ کمپلیٹ اس کی ریسٹ ہو چکی تھی اس کے بعد ہم اس کی گٹنگ کریں گے چار ہی سو میں میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے کیونکہ ایک پیڑے سے ہم نے دو کچوریاں بنانی ہے چار پیڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب آٹھ کچوریاں ہم بنائیں گے تو سب سے پہلے اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں ایک جیسے ہی ہم نے سارے پیڑے بنا لیا ہے یہاں پہ اور اب ایک پیڑا آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے بیل لینا ہے جیسے ہم نورمل روٹی بیلتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس کی تھکنس رکھنی ہے اتنی دیر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل پہ اگر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں تاکہ اس طرح کی مزے بزے کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور میرے ویلوگنگ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں آلیم بشے ویلوگز کو رمضان سے ریلیٹر ویڈیوز اور ویلوگز دیکھنے کے لیے تو یہاں پہ میں نے بڑی سی روٹی بیل لیا اس کے بعد میں نے آئل لگا دیا ہے یہاں پہ برش کیا ہے اس کے بعد ہم نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے سٹینر کی وجہ سے میں یہاں پہ ڈسٹ کر رہی ہوں سٹینر سے یہ ایکول سپریڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہاتھ سے آپ نے سپریڈ کر کے ایک سائیڈ کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے پھر دوسری سائیڈ کو پکڑ کے آپ نے ایسے فولڈ کر دینا ہے اب ہم لیئرز بنائیں گے پھر سیم پروسس آپ نے کرنا ہے دوبارہ سے آئلنگ کرنی ہے ایسے ہی اور پھر میدہ ڈسٹ کرنا ہے میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے اس کو اس طرح سے ٹرن کر دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم لیئرز بنا رہے ہیں اور یہ بڑی مزے کی لیئرز بنیں گے اس کے آپ حیران ہوں گے اچھا جی اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے ایسے پکڑ کے نا تھوڑا سا فلیٹ کریں گے اس کے بعد پھر سیم پروسس کریں گے ہم آئل لگائیں گے اس کے بعد پھر میدے کو ڈسٹ کریں گے اسی طرح سے سیم پروسس جو ہے نا ہم کرتے جائیں گے اس طرح کرنے کے بعد اب آپ نے جو باری آتی ہے نا وہ ٹرن کرنے کی یہ بہت احتیاط سے آپ نے کرنا ہے تاکہ اس میں ائر بلکل بھی نہ ہو ایک ہاتھ سے نا آپ نے اس کو ایسے گول گول گھمانا ہے اور ایک فنگر آپ نے اوپر اکھنیا تاکہ یہ بلکل برابر رہے یہ دیکھیں اس طرح سے بعد میں آپ نے اس کو جوڑ دینا ہے یہ بلکل آپ نے ٹائٹلی اس کو بند کرنا ہے یہاں پہ کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے پھر آپ نے چوری کے مدد سے اس کی کٹنگ کرنی ہے اب دو پیڑے ہم تیار کر لیں گے تو آپ نے چوری کو اوپر آکے زور سے نہیں دبانا آپ نے بس چوری کو چلا چلا کے ہی اس کی کٹنگ کرنی ہے ونہ یہ خراب ہو جائیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورے سے اس کی لیئرز کریئٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری ماشاءاللہ سے بنی ہیں اسی طرح ہم نے سارا پروسس کر لینا ساری کچوریاں اسی طرح سے تیار کر لیں گے تو یہ ویڈیو کافی مہنے سے بنی ہے اور یہ دیکھیں نیکسٹ بھی ہم نے ایسے کرنا ہے اور روٹی کی تھکنس آپ چیک کریں میں نے بہت موٹی بھی نہیں بنائی اور بہت پتلی بھی نہیں ہے جس طرح سے ہم نارمل روٹی گھر پہ بناتے ہیں سیم ویسی ہے سیم پروسس ہم دوبارہ سے میں یہاں پہ کر رہی ہوں ہوا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ تو کوکنگ ایکسپرٹ ہیں تو فرسٹ ٹائم میں ہی آپ کی کچوریاں زبردست بن جائیں گے لیکن اگر آپ کوکنگ میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی ایک دو بار پھر آپ کی کچوریاں انشاءاللہ بہت اچھے سے بنیں گی بس ٹپس اور ٹرکس کو فالو کیا کریں اور یہ دیکھیں میں نے سارے پیڑے یہاں پہ تیار کر لیا ہیں لیئرز کے ساتھ تو چلیے اب سٹفنگ اس کی اندر فیل کرتے ہیں تو یہ سٹفنگ بھی اس کی تیار کر لی تھی ہم نے تو اب ہم نے ایک پیڑا اٹھانا ہے اور اس کو تھوڑا سا بیل لینا ہے لیئرز والی سائیڈ ہم نے نیچے رکھنی ہے اور اندر ہم نے ڈال دینا ہے اس کے یہ جو ہم نے تیار کیا تھا کیما کیما ڈالنے کے بعد ایک اور میں آپ کو فیل کر کے دکھاؤں گی ابھی ٹینشن لیجئے گا کہ میں نے آپ کو بیل کے نہیں دکھائی تو بس اس طرح سے لیئرز ہم نے بنا کے اس کو اس کو فلیپر سا ایسے گول سا گھما کے تو پھر ہم نے اس کی نوٹ لگا دینا ہے میدہ ہم نے اکھارنا نہیں ہے مطلب اتارنا نہیں ہے یہ دکھیں اس طرح سے یہ کچوری ہماری تیار ہوگی ہے تو چلیے میں ایک اور آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں اچھا جب آپ سٹفنگ بھریں گے تو اچھے کچوریاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو آپ نے احتیاط کرنا ہے لیئرز کو مرج کر دینا ہے اندر کہ دیکھیں میں بیل رہی ہوں جیسے اس طرح سے آپ نے بیلنا اس کو اور لیئرز والی جو سائیڈ ہے وہ نیچے آپ نے رکھنے ہے کیونکہ ہم نے لیئرز اوپر لے کر آنی ہے کچوری کے تو اس طرح نرم نرم ہاتھوں سے آپ نے بیلنا ہے اور پھر بیلن کے مدد سے آپ نے ہلکہ ہلکہ بیلنا اور مرج ہو جائیں گی ساری جو لیئرز ہیں اگر مرج نہیں ہوں گے تو پھر یہ آپ کی جو سٹفنگ ہے وہ باہر آ سکتی ہے تو یہ دیکھیں مرج ہونے کے بعد اس طرح سے ہوگی اب لیئرز والی سائیڈ میں نے نیچے رکھ دی ہے آپ چاہیں تو باول کے اندر رکھ کے بھی بنا سکتے ہیں یا کٹوری وغیرہ کے اندر رکھ کے اگر آپ نہیں ہوئے تو پھر آپ کو بنانے میں مشکل نہیں ہوگی پھر ہم نے سٹفنگ اس میں ڈال دی ہے اب اس طرح سے ہم نے پکڑ کے اس طرح سے اس کی لیئرز بناتے جانا یہ دیکھیں چونٹس نہیں جیسے ڈالتے فروکس میں سمجھ لیں یہ چونٹس ہم ڈال رہے ہیں تو یہ بہت آسان ہے اتنی مشکل نہیں ہے ایک دوبارہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ سے پرفیکٹ بنے گی میں نے تو ماشاءاللہ سے پہلی دفعہ ہی پرفیکٹ بنا لی تھی تو یہ دیکھیں بس اس کو گول سا گھم آ کے تو اندر فکس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ہماری کچھوری تیار ہو گئے کتنی زبردست ماشاءاللہ سے اس کی لیئرز آئیں گے یہ دیکھیں اچھا جی سب سے جو مین اس کا پروسس ہے نا وہ ہے فرائنگ فرائنگ آپ نے دہان سے دیکھنی ہے اور بلکل پر فالو کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ساری کچھوریاں فیل کر لی ہیں سٹفنگ ڈال کے تو تھنڈے آئل میں ہی آپ نے کچھوریاں ڈال دینی ہے یہاں پہ بلکل لو فلیم میں نے کی ہوئی ہے لو فلیم پہ چار چار کر کے میں یہاں پہ فرائنگ کر رہی ہوں اگر آپ کی کڑائی بہت زیادہ بڑی ہے یا ہم اہمان آ رہے ہیں زیادہ کچھوریاں بنانی ہے پھر آپ بڑی کڑائی میں بھی ڈال سکتے ہیں تو تھنڈے آئل میں ڈال کے پندرہ منٹ کے لیے بھول جائیں لو فلیم پہ پھر یہ خستہ بنیں گے یہ دیکھیں میں نے کتنی لو فلیم رکھی ہوئی ہے یہ پندرہ منٹ کے بعد کا سین دکھا رہی ہوں آپ کو اس کے بعد میں نے اس کی سائیڈ چینج کی پہلے میں نے نیچے سے اوپر والی سائیڈ لے کر آئی ہوں لیئرز والی کیونکہ نیچے تھی پھر نیچے والی اوپر کی اس طرح سے نا آپ نے تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگا کے ان کو فرائی کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا کہ بس نکالا اور کلر دلا گیا نکال لیا پھر اندر سے کچھی رہ جائیں گے پھر نہ کہیو کہ بجی آلیا نے ریسپی غلط دس سی سی یہ دیکھیں تو میں نے اس کو تقریباً پچیس منٹ کے لئے فرائی کیا ہے اور بہت لوف لیم پہ فرائی کیا ہے لوف لیم پہ پچیس منٹ کے لئے آپ نے کرنا ہے تو یہ دیکھیں اتنی خستہ کچوریاں ماشاءاللہ سے ہماری تیار ہوئی ہیں بس فرائیم کا دھیان رکھنا ہے بار بار کہہ رہی ہوں فرائیم کا دھیان رکھنا ہے فرائیم کا دھیان رکھنا ہے یہ نہ ہواد میں کہیں کہ اندر سے کچھی رہ گئی ہیں تو یہ دیکھیں کتنی خستہ آج کے ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی